موسیقی قطن بی بی دے اللہ پہ اٹھتا دے دم شوق دے موسیقی گداگری یعنی بھیک مانگنا پاکستان کے خانون میں یہ جرم ہے دودہ چودہ میں قومی اسمبلی میں ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے جس میں بادر طور پر کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر بچوں سے جو بھی شک بھیگ منگوائے گا اس کو کم سے کم تین سال سزا ہوگی پاکستان کا انٹی بیگنگ ایکٹ موجود ہے اس کے مطابق پاکستان میں بھیکاری ان کو سزا ہوگی لیکن اس کے باوجود پاکستان کے دوسرے بڑے شہر اگر لاہور کی بات کی جائے تو یہاں آئے روز دن بدن وقت کے ساتھ ساتھ بھیکاریوں کے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بات کریں گے پروگرام میں بنا معذرت بھیکاریوں پر گداگری پر یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے سرکار کو اس کو انڈسٹری کا خطاب دے دینا چاہیے اس کو انڈسٹری قرار دے دینا چاہیے تاکہ ان سے ایک ٹیکس اصول کیا جا سکے ہم چلتے ہیں لاہور کی شہراؤں پر اور وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے عام آدمی پریشان ہے جب وہ سڑک پر نکلتا ہے کسی بھی پریشانی بھی مپلہ ہو سکتا ہے جب وہ اپنے کسی کام سے جاتا ہے تو روز اس کے شیشے پر دستک ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ایک مانگنے والے کی جو ایک پروپیشنل مانگنے والا ہے جو دین میں بھی جس کو منع کیا گیا ہے اس کی ممانت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ کسی حق دار کا حق چھین لیتا ہے تو چلتے ہیں لاہور کی شہراؤں پر اور آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان میں معاشی بہران ہے تمام کاروباری حضرات اس وقت پاکستان میں چیکھ رہے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا لیکن اگر ملک میں کسی ایک کاروبار کی بات کی جائے تو وہ کاروبار دن با دن ترقی کر رہا ہے وہ کاروبار ہے گداغری کا لاہور شہر کے اگر بات کرے تو آئے روز یہاں پہ جو گداغر ہیں بھکاری ہیں بھیک مانگنے والے افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج آپ کو دکھاتے ہیں پروگرام میں کہ کس طریقے سے لاہور شہر میں بسنے والے افراد اس عذیت کا سامنا کر رہے ہیں آپ کسی سگنل پر رکھتے ہیں تو گداغروں کو ایک بہت بڑا گروہ وہ آپ کو عذیت دینے کے لیے آپ کی گاڑی کے آگے آجاتا ہے آپ کی گاڑی کے شیشے نوک کرتا ہے اور بار بار آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آپ کو فورس کرتا ہے آپ سے التجاہ نہیں کرتا آپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ اس کو بھیک دیں گولدانی پشا کیا ہے تو نے پیسے چاہیے بولے گا تو پیسے دوں گا کیا زبان تو ایتری بول یہ دے پیسے بول پیسے دیتنا بول کیوں مانگ رہے ہوں مانگ رہے ہوں تابے سیل کرتے آپ کو دکھا اب تو بول بھی رہا ہے ہاتھ نکال ہاتھ نکال سب چھوڑتے پہلے ہاتھ نکال اچھا وہ بھی دکھاتا ہاتھ نکال ہاتھ دکھا ہاتھ نکل آئے اب جی یہ ہاتھ نکل آئے اب بول بھی رہا ہے میں پندرہ میرے سے جو کہہ رہا ہوں بول تُو اشارہ کر رہا ہے برامے کر رہا ہے بول نہیں رہا سب سے سب کو پاگل بنایا ہے تم لوگوں نے آپ نے بلایا تھا میں نے نہیں بلایا تھا یہ نے تم نے یہاں سے ہاتھ اندر کیا ہوا ہے یہ سویٹر تم نے ایسے پہنا ہوئے یہ ہاتھ نکال آگیا ہے کیا نام ہے تمہارا مانی مانی کدر سے آیا ہے این آل اشتناکتی کار دکھا آپ نام وہ نہیں آسا وہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ ساب بنایا ہے ایکٹنگ بڑی اچھی کرتا ہے کہاں سے سیکھی ہے اللہ کی قسم میں نہیں سیکھی نہیں سیکھی خود ہی آگئی ہے نہیں تو ابھی تو جو ایکٹنگ کر رہا تھا یہاں پہ بول نہیں رہا تیرا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا ابھی تیرا بازو بھی نکل آیا ہے بازو بھی تیرا نکل آیا ہے اور تو بولنا بھی شروع ہو گیا ہے نہیں یہ میرے نا ٹانگ ٹوٹی ہے نا تمہاری ٹانگ ٹوٹ گی اس نے تم در در بازو توڑ لیا یہ لوگ جو جھوٹا آپ مانگتے ہیں حذیر دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں آپ کو دیکھتا ہے اس کا بازو جھوٹا آیا تھا اچھا ابھی میں نے نکالا ہے ابھی میں نے نکالا ہے اس کا بازو بولتا ہے یہ گونگا تھا یہ گونگا تھا اب صحیح بول رہا ہے اور اب اس کا بازو بھی نکل آیا ہے بول گیا نا بول گیا لاؤ چنگی طرح پیر یہ صورتیالہ ہم آپ کے لاہور شہر میں یہ پیشہ ہے گدھا گری کا یہ پیشہ ہے بھیق مانگنے کا جس طرح یہ آدمی عوام کو بے وکوف بنا رہا ہے جس طریقے سے اس نے یہ شو کرائے کہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے جس طریقے سے اس نے شو کرائے کہ یہ گونگا ہے تاکہ عوام آپ کے دل میں جو رحم ہے وہ یہ سمیٹ سکے عوام کو بے وکوف بنا کے ان سے پیسے بٹورین کا پیشہ ہے یہ پیشے سے بھیک مانگ رہے ہیں اور یہی لوگ کسی حق دار کا حق چھین رہے ہیں عام آدمی جو گھر سے نکل کر آتا ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے میں اگر کچھ شہریوں سے بات کر لوں ان سے پوچھ لوں کہ وہ کتنا تنگ آتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد آسان آزم یہی رہتے ہو یہ جو بیکاری مانگتے ہیں یہاں پہ ہتنی حضیت دیتے ہیں یہ تنگ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں نا اور فراوڈ بھی ہوتے ہیں انہیں کی وجہ سے فراوڈ بھی ہوتے ہیں چوریاں بھی ہوتی ہیں نہیں کی وجہ سے چوریاں بھی ہوتی ہیں گاڑوں سے موبائل پون بھی اکثر شین کر دے جاتے ہیں آم آدمی کو بتا نہیں رہتا ہے شیشہ نیچے ہوتا ہے آم آدمی جب گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو مانگنے والا آ جاتا ہے شیشہ کرکٹ آتا ہے آپ کسی سوچ میں ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں آپ کو بے تھاشا تنگ کرتے ہیں منٹلی ڈسٹرم کرتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے جسمانی بھی صحیح ہے جب آپ بچے کے ساتھ بیوی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کسی سوچ میں کسی پریشانی میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا شیشہ کھٹ کھلنا شروع کر دیتے ہیں اور عذیت دیتے ہیں آپ کو بار بار مانگتے ہیں اگر نہ دیتے تو بتوائیں دیتے ناظرین ابھی آپ کو دکھا ہے کہ اس طریقے سے بچوں کا گروہ بیگ مانگ رہا ہے ادھر آؤ کیا نام ہے تمہارا یہ بچوں کا گروہ ہے جہاں پہ بھیگ مانگ رہا ہے اور یہ پیشہ ور بکاری ہے بچے سڑکوں پہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بچے آپ کو سڑکوں پہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے یہ پیشہ ور بکاری ہے یہ اپنے والدین کے ساتھ ایک گروہ کی صورت میں یہاں پر لاہور کی شاراؤں پہ آپ کو بھیگ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تو آئے ہو ایتھو 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 کتھو بکار مندیو بکار مندیو ایتھو مانگن آئے ہو ہے 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 اس ہے میرے ہی ہی ہے اس بات شنافتن کا ڈاکٹ کار نہیں کیونے داری لاندے اس میں انسان منگنے اور میں کمیت کا حرمہ کلا رہی ہے یہ ناظرین ہے یہ یہ بچی یہ بچی مانگ رہی ہے یہ بچی یہ مانگ رہی ہے یہ غور شہر میں مانگا جا رہے تھا بچے ترے چھکے لی لیا کے جانے نہیں نہیں لیتی کرتا کسی نہیں پڑے ہیں تو کھلی را دیتی تو پڑے کے لیا جانے سورتل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیشہ ور بیکاری ہے یہ پیشے سے مانگ رہے ہیں دازن گفتو کر رہے ہیں پروگرام میں گدا گری پہ کس طریقے سے یہاں پہ بیکاری سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں یہاں موجود ہوتے ہیں ہمیں ایک ٹرافک بٹن سے بات کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بھائی 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 سگرạnhے چیزیں گے خالد بھائی یہیں ڈیوٹی کرتے ہوئے تھا یہاں ڈیوٹی کرتے ہوئے دو ماہ یہاں پہ بھیگ ماغن ہوگی ہوتے ہیں لوگ کرتے رہتے ہیں ان کو بکاتے رہتے ہیں تو آپ کے کام میں کتانی مشکلات ہوتی ہے پرابلوم چاہتے ہیں اس celuiی ہے بکاتے ہیں کو یارے بھاگ تھے تو کہیں نہیں ہے تو دن میں دن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مطلب تھانے والوں کا بھی کام ہے ہم نے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے پرابلم تو آتی ہے ان کی وجہ سے نہیں تو آپ اپنے سی ٹیو کو اپنے افسران تو کمپلین نہیں کرتے کہ سر ان کا کوئی حل نکال لیں تو ہماری ٹرافک لو خراب کر رہے ہیں نہیں کمپلین والی بات نہیں ہم ان کو بغاتے ہیں کمپلین کمپلین ان کی کرتے ہیں وہ تھانے والے آتے ہیں وہ گاڑی میں ڈال کے لے جاتے ان کو کہ یہ بھاگ جاتے ہیں پھر یہ آپس آجاتے ہیں پھر یہ پھر آجاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کانون نہ ہم کی کوئی چیز نہیں ہے کانون نہ ہم تھانے کی بلوش کی سنتے ہیں نہ آپ سے آپ سے تو وہ ڈڑتے ہی نہیں ہیں ہم نے تو سر آپ کا تو کام ہی ڈیفرینٹ ہے لیکن ڈڑتے نہیں ہیں وہ آپ سے کرنا ہوتا ہے بغاتے ہم ان کو جس طرح اب یہ آیا ہے اب اسے پوچھے اپنے کیوں نہیں جا رہا ہے بازو ٹھیک ہے آپ کا مطاعج ہے مطاعج ہے تو یہ مانگتے ہیں آپ جی جی ہے کدر سے آئے ہو بی آئی سے چھناکتی کار دکھاؤ اپنا اس پہ تو نہیں لکھا تم مظہور ہو اس پہ تو نہیں لکھا تم مظہور ہو پہلے بعد میں مظہور مدھے ہو ہاں جی مانگنے کے لیے نہیں ہم نے کہا اب لاہور جا کے مانگنا شروع کر دیتا ہوں انہوں نے مانا کیا یہاں سے بھگایا یہاں سے کیا ہے ان کو دیکھ کے بتا رہے ہو نہیں 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 پھر پکڑ کے لے کے گئی ہے ہاں جی ہاں جی پھر آجاتے ہو ہے آپ کو بھائی ۔ کہنے لائے لتے ہوتے ہیں وہ please ہاں جی پر آب ایک تو چاکتے ہےaprès ہونیں تو دوں ہاں جی اوہ نکال لیں گے پیسے بھائی آپ کے کام میں خلال ڈالتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ جب ٹرافک مینولی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ سینٹر میں آتے ہیں ان کی واسے ٹرافک بھی رکھتی ہے اور آپ کی سنتے بھی نہیں ہے یہ ہم نے کئی بار سر انہیں لے کے جاتے ہیں تھانوں میں دے آتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے زیادہ زیادہ ہمیں تھانوں تک دے آتے ہیں آگلی کار میں ہمارے پاس ہوتا ہے جہاں میں میں اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے انہیں دے آتے ہیں اس طرح سے بھی دے آتے ہیں لیکن آپ کو پتہ عدالتوں میں ان جرائیم کی اتنی کوئی بڑی سزا نہیں ہے ان کو تک سزا ہوئی نہیں ہے چھوٹے موٹے جرمانیں ہوتا ہے یہ اگلے دن پھرا جاتے ہیں کس طریقے سے ان کو اٹھایا جا سکتا ہے سر جی یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو بنے ہوئے ہیں انہیں پرابر طریقے سے فعال کیا جائے یہ تو پیشہ وار ہے سارے سب پیشہ وار کر رہے ہیں یا تو ان کی سزائیں بڑھائی جائیں کچھ جرمانیں کیا جائیں جیل میں رکھا جائیں دو تین ماہ چھے ماہ تک جتنا بھی عرصہ ان کی سزائیں بڑھائی جائیں یہ پھر ہی ہڑ سکتا ہے یہ تو دن دو ہزار چھے میں ہمیں لہور میں آئے تھے یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہ کم نہیں ہو اور دن پھر یہ جیسے جیسے رمضان آتا ہے یہ پھر بہار آ جاتی ہے بہت جیسے شہد کی مکھی آتی ہے بہت طریقے سے شہد پھر اس طریقے سے یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اسی طرح اس قانون کمزور ہے اور ایک رات یہ اندر رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی دو سور پیج رمانہ دے کے تو یہ دوبارہ اگلے دن پھر واپس آجاتے ہیں جب تک ان کو میں کہے جرمانے زیادہ نہ ہو سزا زیادہ نہ ہو تو تب تک یہ لوگ جانا باز نہیں آئیں گے باز نہیں ہے کہ بہت شکریہ ناظرین آہ یقینی طور پر قانون کی کمزوری ہے جو یہاں پر ٹرافیک آہ بارڈن نظرات اور عام شہری وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بکاری نے کہا کہ مجھے تھانے میں لے کے جاتے ہیں میری جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ تھانے والے رکھتے ہیں اور اس کے بعد مجھے جانے دیا جاتا ہے کہ کتنا سچ بول رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے اس پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بات ضرورت ہے کہ یہ دن با دن ان کی اتعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اگر پولیس ان کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے تو پھر یہ واپس کس طرح آ جاتے ہیں کیوں ان پر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کسی اور شاعر آپ پر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کی صورت میں ہو کیا موسیقی